This question is from Dr. Pradhan. He is asking, did Prophet of Islam ever tell a compulsive lie? میں تو ایسا کوئی اگزامپل نہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ نے ایسا کوئی بولا ہو ایسی کوئی میں مجھے اگزامپل نہیں معلوم ہے لیکن فقہ میں یہ مسئلہ ہے باقیدہ کہ جب چوائیس آ جائے لیسر ریویل اور گریٹی ریویل کا اور گریٹی ریویل اور سچ بول کا گریٹی ریویل سامنے آنے والا ہو تو آپ کو جھوٹ بولنا چاہیے تاکہ لیسر ریویل تک بات ختم ہو جائے تو Prophet کے جہاں تعلق ہے ان کے بارے میں تو ایسی کوئی چیز بھی نہیں والوں گا لیکن ایک اور چیز بکتے ہیں توریہ توریہ کا مثال صحابہ کیا ملتی ہے توریہ جھوٹ نہیں ہوتا لیکن وہ اس قسم کو ہوتا ہے اسے مثال دیتا ہوں آپ کو کہ Prophet اور آپ کے ساتھی ابوبک صدی دونوں مکہ سے مدینہ گئے تھے ایک ساتھ میگریٹ کر کے تو یہ جو سفر تھا بہت تھی رسکی سفر تھا اور وہ لوگ آپ کو پکڑنا چاہتے تھے اور انہوں نے آدمی بھیجے کہ پکڑ کے لاؤ تو ہم کو اتنا تو ہم کو ریوارڈ دیں گے سا اونٹ کا ریوارڈ تو ایک آدمی اپنا دوڑاتا ہوگا اپنی سواری پہنچا اور دیکھا کہ دو آدمی جا رہے ہیں اونٹ پر وہاں گیا اچھے وہ آدمی پہچانتا نہیں تھا تو اس کو شک پا کے شاید یہ محمد ہو تو ابوبک صدیق سے پوچھتا ہے وہ کہ یہ کون ہے تو سوال تو اس کا یہ تھا کہ یہ بتاؤ کہ محمد ہے کہ نہیں محمد ہے سوال تو یہ تھا لیکن انہوں نے تھوڑا سا توریہ کیا ہے انہیں بات کو اسا بدل کا جواب دیا انہوں نے کہا کہ رجل یہدینی یعنی ایک آدمی ہے جو ہم کو گائیڈ کرتا ہے اب دیکھ گائیڈ کا ورڈ وہاں جو تھا وہی تھا کہ ڈیزرٹ میں وہاں پر روڈ نہیں ہوا کرتی تھی ایسی راستے نہیں ہوا کرتے تھے تو لوگ آم طب پر ایک گائیڈ کو لکے چلتے تھے تو آپ گائیڈ کے دو معنی ہیں ایک تو راستہ بتانے والا ایک کا سچائی بتانے والا اس موقع پر ہوں توریہ کا جواب دیا یعنی ایک ایسا جواب جو بلکہ جھوٹ تو نہ ہو لیکن وہ جو آدمی چاہتا ہے ہم سے پھوچھ کر کے تو وہ اپنا کچھ اور سمجھ لے چلا جائے کیوں کہ وہ چلا گیا وہ وہ سمجھا ہے کہ بھئی یہ کوئی راستہ بتانے والا آدمی ہے گائیڈ تو وہ چھوڑ کے چلا گیا یہ تو کہتے ہیں توریہ تو توریہ تو بلکل جائز ہے لیکن فقہ میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ سیدھے سیدھے جھوٹ بول کر جان بچانے کا مسئلہ ہو جیسے جان بچانا ہے تو جان بچانے کیلئے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں یہ مسئلہ فقہ موجود ہے موسیقا